دوستوں کیا آپ جانتے ہیں چھوٹا سے بیر ہے بڑی دوا جی ہاں دیکھیں آج ہم جاننے والے ہیں بیر فل کی فائدی سب سے پہلے یہ جانیں کہ بیر ہوتا کیا ہے دیکھیں بیر نہ ایک فل ہے جو اس موسم میں اپنے کھٹے میٹھے سواد کے ساتھ سب کی موپر لگا رہتا ہے یہ لال سلکہ پیلے اور براؤن جس سے رنگوں میں ملتا ہے ویسے ہم سب اسے کھا تو لیتی ہیں لیکن اس کے ہیل بینیفٹس کو بھولتے جا رہے ہیں یہ نہ صرف اچھی اور سکت نہیں لاتا ہے بلکہ کئی ایسے یعنی فائدے بھی دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو دیکھیں بیر کو چینی خجور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیلشیوم اور فوسفورس کی ماترہ جو ہے بیر میں پریاب روپ سے پائی جاتی ہیں جو شدی کو کئی طرح کی میوائیوں سے بچھانے میں ہیلپ کرتا ہے اور کھانے میں جتنا سوادش ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ یہ فائدے مند بھی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو بیر کی گھٹلی کی مجھا کو گھڑ کے ساتھ پیسکار کھانی سے سپرم کاؤن بڑھتا ہے یعنی پروشوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اس سے ان کا شریر پشٹ بھی ہوتا ہے اسی لیے پروش اس کا سیون ضرور کریں اور دوسرا فائدہ ہے مہیلاوں میں لیکوریا کی پرابلم بھی جی ہاں مہیلاوں میں جب لیکوریا کی پرابلم ہوتی ہے نا تو اسی وجہ سے ان میں سب سے زیادہ کمزوری کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے رہات پانی کے لیے انہیں سمان ماترہ میں گھی گھوڑ اور ساتھی چھوٹی بیر کے چھونوں کو کھانا چکی ہے اس سے یہ لیوکوریا یا فائد ڈسچارج کی پرابلم میں رہات ملتی ہے اور نا یہ آنکھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے ہاں بلکل بیر جو ہے آنکھوں کے درد کو کم کرنے کے ساتھ ہی دیر تک کمپیوٹر پر کام کرنے پر جو دن بھر آپ کے آنکھوں میں تھکان ہوتی ہیں چلن ہوتی ہیں درد کی پرابلم ہوتی ہیں ان سبھی پرابلم سے رہا دلاتا ہے تو اس کے لیے آپ بیر ضرور کھائیں اور نا بیر میں جو ہے آکسیڈیٹیو سٹریس کے خلاف لڑنے کے لیے نیورو پرٹیکشن گن پائے جاتے ہیں جو دماغ کو شانت رکنے میں کاراگار ہوتی ہیں ساتھی اس کا سیون نا چندہ سے گرست لوگوں کے لیے بھی فائدی مند ہے مطلب اس کا سیون کنی سے آپ کو سمتشتی ملتی ہے اور سٹریس بھی دور ہوتا ہے اور دوستوں بیر کا جوز جو ہے خانسی فیفرے سمبندی ویکاروں اور ساتھی بخار کے علاج میں بھی بہت ہی ساہیک ہے دراصل اس میں نہ دردناشک گن ہوتے ہیں اس میں آنٹی آکسیڈنٹس اور ساتھی آنٹی انفرمیٹری گن بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو فیفروں میں موجود بلگم کی وجہ سے خانسی ہو رہی ہو انفیکشن کی وجہ سے خانسی ہو رہی ہو یا بخار کی پرابلم ہو یہ ساری پرابلمز دور ہوتی ہیں اس کے لئے بس آپ بیر کے اوپر تھوڑا سا نمک اور میش لگا کر کھائیں یہ کھانے میں تو سوادش لگیں گے ہی ساتھی آپ کے فیفرے بھی مضبوط ہوں گے اور بیر کی مول کا چھوڑن بنا کر گھاووں پر چھڑکنے سے نہ جو گھاو ہوتے ہیں وہ چلدی بھر جاتے ہیں اس کے علاوہ پرانی گھاو تتہا فوڑی پر اس کی چھال کا چھوڑن ڈالنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے ساتھ میں جب کبھی بھی آپ کو گھاو ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے بیر بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی گھاو جلدی بھرتا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں یہ تھے بیر کی فائدی تو تھے نا کمال کی فائدی اسی لئے اس کا سیون کریں اور اپنے آپ کو ہیلی بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے